دوست اور ساتھیوں بہادری کیا ہے جرات کیا ہے جرات یہ ہے کہ ہم کسی جابر کے سامنے کسی ظالم کے سامنے کسی ایسے شخص کے سامنے جو انسانیت کا خون بہا رہا ہے ہم اس کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہادی کلمت عدل عند سلطان جائر سب سے بہتر جہاد یہ ہے سب سے بہتر بہادری یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے بات کر دیں حق بات کر دیں یہ تو ہے ظالم بادشاہ کا مطلب یہ ہے حاکم کے سامنے بات کرنا ہمارے درمیان بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال ہے جن کے پاس اسباب ہے جن کے پاس شہرت ہے جن کے پاس سیاست میں سر رسوخ ہے جو سماد اور معاشرے کے آسطہ اندر ظلم کر رہے ہیں کون ان کو بتائے گا کون ان کو بولے گا کون ان کو سمجھائے گا کون ان کو کہے گا کہ ظلم اور یہ ظلم ہے اللہ کے وہ بندے آج کی اس دور میں بھی موجود ہیں جو بھوٹے پن سے نہیں لیکن سلیقے کے ساتھ جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غلط غلط ہے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کہ قبر اللہ رب العزت نور سے بھر دے وہ وقت تھا جب لوگ معذرت خوانہ انداز سے یہ بیان کرتے تھے ہاں دین میں یہ کمی ہے دین میں یہ کمی ہے دین میں ان کے انہوں نے للکار کر کے یہ کہا کہ سکلزم کے اندر انہوں نے للکار کے اندر کہا سرمایہ دارا نظام کے اندر اور بتایا جتنے بھی نظام اس زمین پر ہیں ان کے اندر ساری کمیہ موجود ہیں سوائے اس نظام کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے یہ جب اس دنیا میں چلے گا وہ جاری وہ ساری ہوگا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی قلب کو سکون ملے گا لوگوں کے مسائل ہل ہوں گے اس زمین تو قیام عدل قسط ہوگا اسی لئے دعلم دیوبند کا جو مکتوے فکر ہے یا اور بھی جو مکاتوے فکر ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ ان کے جو علماء حق تھے انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے آگے بڑھ کر کے معذرم خوانہ انداز سے نہیں بلکہ دفاعی انداز سے بتایا کہ وحدہ اللہ شریک کا جو دیا ہوا نظام ہے وہ سارے بندگانے خدا کے لئے اور اس زمین پر نافذ ہوگا تب ہی سکھ اور چین آئے گا یہ جورت مومن آپ دیکھیں گے ایک اللہ والے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں آج ظلم کے خلاف بول لیں یہودیوں کے خلاف کون بول لیں عیسائیوں کے خلاف کون بول لیں ہندو طوا کے خلاف کون بول لیں غلط پالیسیوں کے خلاف کون بول لیں اسرائیل کے خلاف کون بول لیں امریکہ کے خلاف کون بول لیں لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں وہ لوگ بول لیں ہیں جن کے دلوں کی گھرائیوں میں اللہ رب العزت پر ایمان ہے اللہ رب العزت کی طرف انابت ہے اور اللہ رب العزت کے پر تبکل ہے ہماری بھی سمیداری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس زیور کو آراستہ اوپے راستہ کریں حق کی گواہی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے لیے گواہی دینے والے دنیا میں بہت ملیں گے کسی کمزور کے لیے گواہ بن کر کے دیکھئے کسی مفلق الحق شخص کے لیے گواہ بن کر کے دیکھئے کسی بیوار یتیم کے حق میں گواہ بن کر کے دیکھئے پی جانا اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنا کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے یہ ہے بہادری لئیس شدید بسورہ انما شدید الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اندَ الْغَضَبُ تم میں سے بہادر ہو نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پشاڑ دے بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے غصے پر قابو حاصل کر لے ماف کر دے جو غصے پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور ماف کرنے کی جن کے اندر صفت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغذب والاکل جنہ غصہ نہ کیا کرو زیادہ غصہ کرنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں غصہ نہ کرو جنت تمہاری منتظیر ہے دوست اور ساتھیوں ہم آج کی اس دنیا میں بہادر کس کو کہیں گے شادی میں جو منگنی کرتا ہے شادی میں جو جہاز لیتا ہے شادی میں جو برات لے جاتا ہے شادی میں جو لڑکی سے اور اس کے باپ سے ساری چیزیں وہ سن کرتا ہے یہ سب نامناسب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں بہادر شخص وہ کہا ہے جو صادقی کے ساتھ شادی کرتا ہے صحابے کرام اس روی زمین پر سب سے بہادر لوگ تھے جب ان کے دل میں اور ان کے عقل میں یہ بات آگئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا رہے ہیں برحق ہے انہوں نے کہا بیوی چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا مال اور سباب چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا اپنی تجارب چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا گھر چھوڑ دیں گے لیکن ان مصولوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مومن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی آسان ہونے جائیے ہم مومن ہیں کتاب و سنت میں تعلیمات موجود ہیں شادی کو آسان کرو زنہ مشکل ہو جائے گا شادی مشکل ہوتا جا رہی ہے زنہ آسان ہوتا جا رہا ہے یہ کون لوگ سعادی آسان کر سکتے ہیں جو جری ہیں جو بہادر ہیں جو حمد والے ہیں جنہیں صرف ایمان ہے وحدہ اللہ شریک پر بھروسہ انہی پر دینے والا وہی ہے یا ایہو ناس انتب الفقران اللہ واللہ والغنی الحمید اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ رب العزت غنی ہے ستوتا صفات ہے جس کو انہا نے دیا اس کو ملا جس کو اللہ نہیں دے اسے کون دے سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہادری کے جو مظاہر ہیں وہ زندگی کے ہر ہر گوشے میں موجود ہیں